جی اسلام علیکم ناظرین دیس اس فاہد افتخار فرم پروپٹی ہیلپ ریال اسٹریٹ کنسلٹنٹس آج ہم جس پروجیکٹ کی بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ لاہور شہر کا نہیں ہے اسلام آباد کا نہیں ہے ایون کے پنجاب کا بھی نہیں ہے بسیکلی یہ گوادر کا پروجیکٹ ہے اور اس کا نام گرین پامز گوادر ہے اور اگر اس کے ڈویلپر کی بات کر لی جائے تو رفی گروپ اس کے ڈویلپر ہیں جو کہ کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہے پورے پاکستان میں پورے ریال اسٹریٹ میں بہت ہی انتہائی باعتماد ادارہ ہے 1978 سے یہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں گوادر میں انہوں نے ایک بڑا ہی شاندار اپنا پروجیکٹ متعارف کروایا ہے گرین پامز گوادر کے نام سے گوادر کے بارے میں تمام پاکستانی اور تمام اوبرسیس پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ آنے والے وقت کا انشاءاللہ یہ دبائی بننے جا رہا ہے ایون کے دبائی سے بھی بہت زیادہ بہتر شہر بننے جا رہا ہے کیونکہ گوادر کا جو ایک تعلق ہے سی پیک کا اور چائنا کا اور پاکستان کا اس سے کسی بھی لوگوں کو اس کا تعرف کروانے کی ضرورت نہیں ہے سی پیک میں دن رات تیزے سے کام چل رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے جا رہا ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کہ دو ہزار تیس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آنے والے ٹائم پہ یہاں پہ لوگ انویسمنٹ کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی اور کرنے کی خواہش بھی رکھیں گے کیونکہ گوادر میں اس وقت تو ویلیو مناسب سی ہیں لیکن آنے والے ٹائم پہ یہاں پہ پر پرائزز بہت زیادہ انکریز کریں گے ابھی تو بلکل صحیح وقت ہے صحیح ٹائم ہے یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ گرین پارمز گوادر جی ڈی اپروپڈ ہے بلکل گوادر ڈیویلپن اتھارٹی سے اپروپڈ ہے منظور شدہ ہے اور اس کا جو میپ ہے وہ بھی موجود ہے جو پروجیکٹ ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے یہاں پہ صرف آپ نے بکنگ کروانی ہے اپنا پرورڈ نمبر کنفرم کروانا ہے اور اس کے بعد آپ کو صرف پوڈیشن کا ویٹ کرنا ہے ابھی پرائزز بہت ہی مناسب رکھیں گے تھوڑا سا میں اس کے لوکیشن کا ذکر کروں تو اپنی سکرین پر آپ ایک کمپلیٹ ایک پلان دیکھ رہے ہوں گے بیسکلی اس پلان کا نام ہے گوادر سمارٹ پورٹ سیٹی ماسٹر پلان اس میں سب سے رائٹ سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پرپل کلر میں آپ کو نئی انٹرنیشنل ایرپورٹ کی سائٹ دیکھتی ہوگی جسے ایک انٹ ایریا بھی کہا گیا ہے یہ بیسکلی گوادر کا انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دو ہزار تائیس میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اس انٹرنیشنل ایرپورٹ سے ایک روڈ نکل رہا ہے جسے مکران کوسٹل ہائیوے روڈ کہتا ہے جو کہ تری سکسٹی فٹ وائیڈ ہے تین سو ساٹھ فٹ چوڑا ہے اور مین روڈ ہے یہ بالکل آپ کے جو انٹرنیشنل ایرپورٹ سے نکلتا ہے اور سیدھا آپ کا گرین پارمز گوادر کی مین لوکیشن پر جاتا ہے یہ بڑی ہی زبردہ سیدھا ہے کوئل روڈ بھی لنک کر رہا ہے یہاں سے جو کہ کہان ایوینیو روڈ ہے جو کہ دو سو پچیس فٹ وائیڈ ہے تو اگر آپ اس پہ دیکھیں سکرینز پہ تھوڑا سا زوم کر کے تو گوادر میں جو گرین پارمز کا پروجیکٹ ہے اس کو بسکلی دو لوکیشن لگ رہی ہیں ایک تو مکران کوسٹل ہائیوے جو کہ تین سو ساٹھ فٹ چوڑا ہے اور دوسری کہان ایوینیو روڈ ہے جو کہ دو سو پچیس فٹ وائیڈ ہے اوورال لوکیشن کے دوار سے یہ بڑی ہی پرائم لوکیشن ہے گوادر کی سب سے پرائم لوکیشن اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کو ٹورسٹ ریزورٹس مل جائیں گے ہوتیلز مل جائیں گے سینٹرل بزنس ہب مل جائے گا اور سپورٹس کمپلیکس مل جائیں گے اور اس کے آگے پھر سارا پورٹ کا ایریا ہے جس میں اگر آپ ریڈ کلن میں دیکھیں تو ٹیکس فری زون ہے اور باقی آپ کو سارا یہ اس کا جو ہے سمندر ہے گوادر کا اوشن نظر آ رہا ہوگا کرکٹ سٹیڈیم بھی ہے پی سی ہوتل بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا اور اوورال یہاں کی جو ڈیزائننگ ہے سٹرکچر ہے سارا وہ آپ کو اس بارے میں آئیڈیا ہوگا باکو بھی آپ جانتے ہوں گے کہ سی پیکٹ سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پر نائنٹی پرسنٹ جو ورکنگ کر رہے ہیں وہ چائنیز گورنمنٹ کر رہی ہے چائنیز گورنمنٹ کی انویسمنٹ ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کے اس کی یہ ڈیویلیمنٹ چل رہی ہے اور بڑی تیزے سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہاں پہ آنے والے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ گوادر کی ڈیمانٹ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے ابھی تو انیشل فیز میں ہے یہاں پہ انویسمنٹ جو بھی کر رہے ہیں بڑی ہی مناسب پرائزز رکھی گئی ہیں اور آنے والے ٹائم پہ آپ کی یہ جو مٹی آپ بائے کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بالکل سوننا ہوگی میں کوشش کروں گا کہ گوادر کی جو گرین پرامز گوادر کے ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کی جو ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں شورٹس ہم نے لیے ہیں وہ میں اٹیچ کر دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ دیکھ سکیں کہ واقعی ایک اون گراؤنڈ چیز ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اور اس کے اگر پیمنٹ پلین کی بات کی جائے تو اپنے سکرین پر آپ دیکھیں گرین پرامز گوادر میں بیسیکلی آپ کو اوورسیز ڈسٹرک میں بوکنگ آفر کی جاری ہے جس میں تقریباً سوا تین مرلے کا جو رہاشی پلوٹ ہے اس کی ٹوٹل پرائز سات لاکھ بیس ہزار روپے ہے سیمنٹی فائب تھاوزنڈ یعنی کہ پچھتر ہزار روپے ایڈوانس سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور ایک مہینے کے ٹائم بھی آپ کی کنفرمیشن اماؤنٹ ہے جو کہ پچھتر ہزار روپے ہی ہے آپ اسے ٹوٹی پرچنٹ سے بھی بوک کروا سکتے ہیں اور ٹین پرچنٹ سے بھی آپ بوکنگ حاصل کر سکتے ہیں مہینے کے جو آپ کی انسٹرولمنٹ بنے گی وہ آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے بنے گی اور آپ کی جو سلانہ انسٹرولمنٹ بنے گی اس میں ہافیلڈ انسٹرولمنٹ نہیں ہے میں کلیر کر دوں سلانہ انسٹرولمنٹ ہے یعنی کہ چار سال کے پلان میں آپ کو چار بڑی انسٹرولمنٹ دینی ہے وہ کہ پچیس پچیس ہزار روپے کی ہوں گی اگر پانچ مرلا پروڈ کی بات کیچے تو گیارہ لاکھ پچیس ہزار اس کی ٹوٹل پرائز ہے اس کی جو بوکنگ اماؤنٹ رکھی گئی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ہے اور اس کی جو کنفرمیشن اماؤنٹ ہے جو ایک مہینے بعد آپ پی کریں گے وہ بھی سیم ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تیرہ ہزار تین سو پچاس روپے اس کی منتلی انسٹرولمنٹ ہے اور جو آپ کی سلانہ انسٹرولمنٹ ہے یعنی کہ ایک سال بعد آپ نے دینی ہے وہ تیس ہزار روپے ہے سات مرلا کا اپلوڈ اگر آپ بوک کرواتے ہیں تو چودہ لاکھ اٹھاون ہزار اس کی ٹوٹل پرائز ہے ایک لاکھ پچاس ہزار سے بوکنگ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ہی اس کی کنفرمیشن اماؤنٹ ہے سترہ ہزار سات سو پچاس روپے اس کی منتلی انسٹرولمنٹ ہے اور چالیس ہزار روپے آپ نے ایک سال بعد اس کی بڑی اماؤنٹ دینی ہے جو کہ چار سال کے پلان میں چار تفائے گی دس مرلا اپلوڈ اگر آپ بوک کروائیں تو ٹوٹل پرائز بیس لاکھ روپے رکھی گئی ہے دو لاکھ روپے سے بوکنگ ہے دو لاکھ روپے اس کی کنفرمیشن اماؤنٹ ہے اور چوبیس ہزار ایک سو پچاس روپے مہانہ انسٹرولمنٹ ہے چودہ مرلا اپلوڈ اگر آپ بوک کرواتے ہیں تو بچیس لاکھ بیس ہزار اس کی ٹوٹل پرائز ہے ڈھائی لاکھ روپے سے آپ بوک کرواتے ہیں ڈھائی لاکھ ہز کی کنفرمیشن ہے رکتیس ہزار روپے آپ کی مہانہ انسٹرولمنٹ ہے اس میں جو کمرشل پلوڈ آپ کو اوفر کیے جا رہے ہیں ساڑھے چار سال کے پلان پر ٹو پانٹ ڈبل سیکس مرلا ہی نہیں اور جو سلانہ انسٹرولمنٹ ہے وہ ساٹھ ہزار روپے آپ کی بنے گی چار مرلا کا جو کمرشل پرورٹ ہے اٹھائیس لاکھ اسی ہزار روپے میں آپ کو اوفر کیا جا رہا ہے اس کی جو بوکنگ اماؤنٹ ہے دو لاکھ ستاسی ہزار پانسو روپے ہے دو لاکھ ستاسی ہزار پانسو ہی اس کی کنفرمیشن اماؤنٹ ہے اور پینتیس ہزار ساتھ سو پچاس روپے اس کی مہانہ انسٹرولمنٹ بنے گی اور پیچھتر ہزار روپے آپ کی سلانہ جو آپ کی بڑی انسٹرولمنٹ بنے گی اس سارا پلان جو آپ نے اپنی سکرین پر دیکھا اس میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کی جو بیلٹنگ ہے ٹوٹل تو پیسے ساڑھے چار سال کا پلان ہے لیکن بیلٹنگ انشاءاللہ بدن سکس منت ہو رہی ہے یعنی کہ میکسیمم اگست کے منت تک اس میں آپ کو بیلٹ ہو کے پلوٹ نمبرہ لوڈ کر دی جائیں گے ابھی آپ کے جو پلوٹ کی اوورسیز ڈسٹرک میں فائل بک ہوگی جتنے بھی مرلہ کی آپ کروانا چاہیں اور اچھی بات اس میں زبردست جو مجھے بھی بلکل پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹوانٹی پٹسنٹ اماؤنٹ پے کر کے بوکنگ لیتے ہیں تو آپ کو آئی جی آئی انشورنس کمپنی کی طرف سے یہ ساری پولیسی انشورڈ ملے گی اس کی یعنی کہ بوکنگ کروانے کے بعد اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی بھی کلائنٹ کی یا کسٹمر کی جنہوں نے بوکنگ کروائی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی فیملی کو یہ جو باقی تمام پیمنٹ ہے وہ ادا کرنی نہیں پڑے گی وہ انشورنس کمپنی جو کہ آئی جی آئی انشورنس کمپنی ہے وہ پے کرے گی صرف ٹوانٹی پرسنٹ آپ نے جو دیا ہوگا یا آپ کے ایک سی ریالیٹیپ نے دیا ہوگا اس پر آپ کو اپنے اپلوڈ کی کمپلیٹ اماؤنٹ ہو کے اور آپ کو اپلوڈ الوڈ کر دیا جائے گا تو ایک انشورنس تو دیفنیلٹی آج کل ضرورت ہے ہر انسان کی لوگ کرواتے ہیں اور ایک اچھی چیز بھی ہے کیونکہ اس سے آپ کا سرمایہ محفوظ ہو جاتا ہے آپ کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اوورال یہ ایک پولیسی مجھے بزاتے خود بہت پسند آئی ہے کہ اس ایک اوثنٹک پروجیکٹ کے ساتھ اپروف پروجیکٹ کے ساتھ آپ کو انشورنس کی بھی سہولت مل رہی ہے تو یہ گرین پارمز گوادر کا اوورسیز ڈیٹری میں بوکنگ بڑی تیزی سے جا رہی ہے لیمیٹیڈ بوکنگ ہے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنی بوکنگ کو فائنل کر سکتے ہیں فوری فوری آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے کال کر کے اس کو فائنلائز کریں انشاءاللہ یہ آنے والے ٹائم کی بڑی ہی بہترین اور پوفیٹیبل ڈیل ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دے جازت ابنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ